اب کیا ڈھونڈتے ہو جلے کاغذ کی راکھ میں وہ افثانہ ہی جل گیا جس کا عنوان تم تھے درد دینے کا تجھے بھی شوق تھا بہت اور پھر دیکھ ہم نے بھی سینے کی انتہا کر دی مرزا غالب فرماتے ہیں دنیا کا خوش نظیب انسان وہ ہے جس کا ذریعہ معاش اور شوق ایک ہوں یعنی پیشن اینڈ پروفیشن اور دوسرا جملہ وہ فرماتے ہیں کہ کام انسان کو تھکاتا ہے محبت انسان کو نہیں تھکاتی جس انسان کو کام سے محبت ہے جو انسان کام کو پیشن سمجھ کے کرتا ہے وہ کبھی تھکتا نہیں ہے ابھی شیشہ ہوں تبھی چپتا ہوں سبی کو جب آئینہ ہو جاؤں گا زمانہ دیکھے گا مجھے جب اس نے شہر کو چھوڑا ہر رستہ سنسان ہوا اپنا کیا ہے اپنا کیا ہے سارے شہر کا ایک جیسا نقصان ہوا خموش شیرہ خموش لفظ کی طرح ہوتا ہے سہب نظر انسان کے سامنے بولتا ہے جو آپ کی خموشی کو نہ سمجھ سکے وہ آپ کی لفظوں کو بھی نہیں سمجھ پائے گا سب سے زیادہ قابل نفرت شخص وہ ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے